اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ادنان خان اور آج آپ کے لیے لے کے آیا ہے مندرے اور ماشاءاللہ بڑے گھر کے پلے ہوئے یہ مندرے ہیں دو اور ایک یہ ہے ایک اندر بندہ ہوئے ابھی میں پہلے آپ کو ایک دکھاتا ہوں پھر دوسری طب لے کے جاؤں گا آگے جانے سے پہلے جن دوستے نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کیلک کیجئے گا اور اپنا بھی کوئی شوق دکھانا چاہتے ہیں یا پیٹسیل کرنا چاہتے ہیں تو د آپ کو یہ دکھاتا ہوں پہلے یہ مندرہ جو کہ دوندہ ہے دکھائیں جی اس کے داند دکھائیں ذرا یہ دکھیں جی یہ دوندہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے قربانی کے لیے لگ رہا ہے اور قربانی ماشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صرف ایک مہینہ تقریباً باقی رہ گیا ہے اور ہر بندہ قربانی کے جانور دھونتا پھر رہا ہے تو اسی مناظت سے یہ ویڈیو بن رہی ہے کہ جن دوستوں نے قربانی کے خواہش مند ہیں وہ منڈی میں خوار نہیں ہونا چاہتے ہیں تو ان ایک یہ ہے اور شان بھائی ہے ہمارے ساتھ شان علی اسلام علیکم شان بھائیпр openings علیکم السلام آچھا شان بھی یہ ماشاءاللہ کتنی دیر ہو گئی ہے اور کب سے ہے آپ کے پاس صرف یہ تقریباً میرے پاس آیا تھا تقریباً کوئی تین کمینے کا بچہ تھا آگیا اچھا یہ میں نے دیرہ غازی خان سے بھی پرچیز کیا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ ماشاءاللہ دوندہ ہو گیا ہے جی بلکل دوندہ ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ اس کی تو خوراک شہر میں رکھنا تو بڑا مہنگا پڑ جاتا ہوگا جی جی شہر بلکل مہنگا ہے ایسے ہی ہے اچھا میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں جو کہ ایک دو سے مجھے سمجھایا کہ جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ بہت ریڈ ہائی لگواتے ہیں تو ان کو سمجھایا کریں کہ شہر میں جانور کو رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور بات بھی حقیقت ہے کہ اگر یہی جانور آپ اگر گاؤں میں چرائی پہ رکھتے ہیں تو اس کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا لیکن شہر میں جب گھر کی چھت پہ آپ پالتے ہیں اور آپ کو پیسے دے کے یہاں پہ ونڈا ہر ہر چیز لانی پڑتی ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپینسف اس کی خوراک پڑتی ہے یعنی کہ ڈیلی کی تین ساڑھے تین کل ساڑھے تین سو کی کم از کم ایک تین کی ان کی خوراک بنتی ہے تو کیوں شان بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا بلکل بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو داس روپے کلو بندہ ہو گیا بلکل ایسے ہی ہے اور جو کہ ستر اسی روپے تھا کبھی بلکل پینسٹ روپے پچاس روپے پچپن روپے لے کے آتے تھے جو آپ ایک سو داس روپے ہو گیا اور آپ کو ایک اور مبارک بات دے دوں آج تیٹرول بھی ایک سو اسی روپے ہو گیا تو اس کا بھی ابھی اثر پڑنا ہے تو ابھی جو قربانی آنے والی ہے وہ بہت مہنگی ہونے والی ہے تو اب ذہنی طور پر تیار ہو جائیں تو ما شاء اللہ لیکن یہ کہ اب میں آ جاتا ہوں واپس مندرے کی طرف تو مندرہ ما شاء اللہ یہ بڑا اچھا اور بھراوہ اور گھر کا پلاوہ ہے ما شاء اللہ اچھا جانور ہے تو اس کی شان بھائی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی سر یہ میں جوڑی کا مانگ رہا ہوں ایک ستر ایک ستر جی تو ایک ستر زیادہ نہیں یار سر آپ کو بتا ہوں مہنگائی بہت ہے نہیں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی بہت ہے تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے سر یہ آپ مکرے کو دکھائیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے دکھائیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ گھر کے پلے میں دکھ رہے ہیں نہیں نو ڈاوٹ کہ اس کے بڑے تھوس جاتب کہہ رہا ہے اور مو سے فریش دو دانت ہو رہے ہیں ہاں بالکل فریش دو دانت ہیں اور موڑا دیکھیں ابھی ہور گنجا ہے شہیس میں بن گئی یہ ابھی ماشاء اللہ خوبصورت چیز ہے ایک پوٹھوئی جو انس کے ایک خاتمے نہیں آئی گیا بلکل ایسے ہی ہے پورا گول مول وہاہر طریقے سے گول مول ہاں جی ماشاء اللہ بہت اچھا اور بھراوہ جانور ہے اور وزمی جانور ہے یعنی کہ اس کا اگر میں اگر ہم اس کی بات کریں لائیو ویٹ کی تو یہ کم اس کم پچاس سے اوپر کا ہوگا یہ سارا تقریباً ہے کوئی چھے آسٹھ کلو ساتھ سو گرام چھے آسٹھ کلو ساتھ سو گرام یہ دیکھیں جی لائیو اس کی جو ابھی اس کا ویٹ ہے وہ ساتھ سو گرام کتنا ساری چھے آسٹھ کلو چھے آسٹھ کلو ساتھ سو گرام ہے اور ماشاء اللہ بڑا جو ہے ہیلدھی جانور ہے تو اب شان بی دوسرا بھی لے آئیں اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ دوسرا مندرہ آگیا ہے اور ماشاء اللہ اس کا نکوڑا سب سے پہلے میں آپ کو اس کا فیز دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت اور بڑا نکوڑا ایک توتے کی ناک والا جس کو بولتے ہیں اور یہ ککا مندرہ ہے ماشاء اللہ اس کو بھی بال اتارے میں یہ ککا مندرہ ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت چیز ہے اور ہیلدھی فل ہیلڈی اور زبردست چیز ہے تو ابھی ہم اس کے بات کرتے ہیں یہ موں سے کیا ہے شان بھائی سر یہ بھی دھونڈا ہے دکھائیں یہ دیکھیں ابھی فریش دو دانت ہوئے ٹھیک ہے اور یہ ماشاءاللہ دھونڈا یعنی کہ قربانی کے لیے یہ بھی بلکل تیار ہے تو ماشاءاللہ اس کی بھی اگر آپ کو کمر ہم چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں کمر ماشاءاللہ کمر بھی اس کی اچھی بھریوی جو ہے ہیلڈی جانور ہے تو شان بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر دونوں کی سیم تو سیم دیمانڈ کر رہا ہوں دونوں کی سیم تو سیم تو اگر کوئی شوقین حضرات آجائے اور وہ جوڑی آپ سے لینا چاہے سر بلکل آپ کے چینل سے کوئی بھی رابطہ کرے گا تو میں لازمی محبت کر کے اس کو دوں گا یہ بات تیار ہو گئی ہے کہ اگر میرے چینل کے تھرو آپ پیٹس لورز کے پلیٹ فارم سے اگر رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کا خیال بھی کیا جائے گا ایسا نہیں ہے صرف زبانی کلامی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا سینہ چیک کریں اور ویڈ میں اس کا بھی شان بھائی کتنا ویڈ ہوگا سر اس کا ویڈ تھوڑا سا کام میں اچھا اس کا ویڈ کام میں اس کا تقریبا چھپن کلو تین سو گرام اچھا چھپن کلو تین سو گرام یہ جی لائف ویڈ ہے اس کا چھپن کلو تین سو گرام اور قربانی کے لیے جانور ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں دونوں جانور جہاں قربانی کے لیے تیار ہیں میں نے ویڈ کیا ہوا ہے میں نے ویڈ کیا ہوا ہے اور کوئی گرنٹی شدہ ہے تو تول کے بھی لینا چاہتا تھا میں تول کے بھی دے دوں گا اس کو میں اتاون کرنے کے لیے تیار ہوں جانور کو مجھ سے پلائی کرنا چاہتا ہے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ کے سامنے اتنی بڑی آفر دے دی ہے کہ وہ کوئی تول کے بھی اگر ریڈ لگوانا چاہتا ہے تول کے بھی لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے شان بھئی اپنا پہلے تو نمبر بتا دیں آپ 0322 0322 490 490 84 84 84 یہ ورساپ پہ بھی ہے نہیں ورساپ پہ میرا دوسرا نمبر ہے وہ ورساپ والا نمبر دیں پہلے ورساپ والا نمبر لے لیں 0310 0310 46 45 45 615 615 شان علی میرا نام شان علی بھائی کا نام ہے اور یہ نمبر آپ کے پاس آگیا ہے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور دعاں بھی مجھے یاد رکھیے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ